کان سا ہے حضرت اب میں بیجاپور شاہر ہوں بیجاپور شاہر آپ کی طبیعت کیا طبیعت میرے کو کٹنی کا پرابلم ہے کٹنی کا پرابلم کٹنی کا پرابلم ہے کمزوری ہے اس کے بعد کہہ جرا وہ بخورک بیماری کا ہے میرے کو اچھا اچھا اس کے لئے آپ کے تیر مینے سے دوا لے رہا ہوں تو رکھا وہ ادھم کمزوری ہے کلون جی کا کشا ہے لے رہی کشا ہے لے رہی لینے فائدہ ہو رہا ہے ہاں فائدہ ہو رہا اچھا جی اچھا فائدہ ہو رہا پیپروں سے پتہ اور جنبورے سے گھگرک پاٹے کے پانی وہ بھی پھی رہا ہے ماشاءاللہ پہلا حدیچہ پیدی جائی تھی ایک مہینے تک ہے بہت دن سے آپ بھی چاٹے میں کھانا کھا رہا ہوں کھانی ماشاءاللہ چاٹے میں کھانا کھا رہا ہوں دنی دو سے تینی کلومیٹر چار کلومیٹر واکنگ کر رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلی نہیں آتا تھا پھر نہیں نہیں آتا تھا اچھا جی کچھ بھی نہیں اچھا جی میرے گیا ہے وہ کبنی کا جو پروڑم ہوئی آپ کے پاس آیا ہوں اچھا جی آپ اس کا علاج کیا کیا ہے ہم اچھے تر علاج کرنا تھا پتہ جو ہے کھانے میں جو آپ بولے وہی کار ہوں دوسرا چیز کھار رہا تھا دوش ہے اچھا جی مہینے میں کتے ہزار کے گولیاں کھا رہی ہیں مہینے کو اٹھارہ ہزار ہوگئے گی اٹھارہ ہزار کے گولیاں ایک مہینے میں اچھا جی انشاءاللہ انشاءاللہ بند ہو جنگا اب آتے آتے کم کر لے کہا جاؤ انشاءاللہ چھوڑ دا لو آباد میں انشاءاللہ اچھے ہو نہیں کیا بھی نہیں اب میں بول دوں بیالنس پکڑ لیو انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردوس سے بچنے کے لیے شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے بھائیوں دوستوں مزرکوں نوجوان ساتھیوں پیارے ماں بہنوں کٹنیاں کے لیے پورے جسم میں کٹنیاں کیا ہی پورے جسم کو کنٹرول میں رکھتے سو آپ کے کٹنیاں بلکل اچھے ہو جانا مہینے میں اٹھارہ ہزار روپے آپ کے بچ جانا گولیں آنکے تو میں بول دوں وہ بیالنس پگڑ لیو وہ بیالنس کیا جب تک بھوک نہیں لگتی تب تک کھانا مت کھو روٹی بریانی کھچڑی بلو بلکل نہیں کھانا بھوک لگی تو چاہت ہوئی تو ہی کھانا اور بھی کتہ کھانا ابھی کھانے کی چاہت رہنا ہاتھ دھو لینا پیڑ بھر گئے پھر بھی آج کے مارے یا مزہ ہے بلکو کھاری مصیبت جان پو آگی تھنڈا پانی بھلکو بھی پیو نو کو ایک چاہے کافی بلکل نہیں پینا ختم تیسرا سفید نمک زندگی میں کھاؤ نو کو کالا نمک سندہ نمک اور اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے بھوک لگی تو کھانا کھانا نہیں تو نہیں کھانا نہیں کھانا تو کیا کھانا کچھ بھی پپای کھا جاؤ ہیپل کھا جاؤ انگر کھا جاؤ انار کھا جاؤ اس میں کوئی بات نہیں اور ڈرائی فوٹ مت کھاؤ کتے بھی کٹنیاں کے جو پیشنٹ ہیں بادم پستا کھجور انجیر یہ ڈرائی فوٹ نہیں کھانا اور بھاجی کا سپ پیو تھوڑا پالک کے چھوڑکو سوئی کے بھاجی چھوڑکو دوسری بھاجی کا سپ بنا کے تھوڑا تھوڑا پیتے رہو اور ترکاری کا سپ بنا کے پیو ہے نہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلدی آپ کے کٹنیاں اچھی ہوا دیں اور دوسرا تین چیزہ کی پرس کر لیو وہ تین چیزہ کیا یہ غصہ یہ ہد کو چھوڑکو سوچنا ساری دنیا کا بوجھ ہم اٹھاتے ہیں ہی بلکر ہد سے دیات نہیں سوچنا ہم نہ کتہ ہونا ہوتا سوچ لینا بیٹیاں کی فکر بیٹادان کی فکر نوازیاں کی فکر پوتریاں کی فکر خاندان کی فکر خبیلے کی فکر ہم نہ دلورت نہیں ہماری فکر ہم نہ بس پہلے خود کو بچا لیو گا بعد اہل و ایال وہاں نہیں اچھا تین چیزہ تے پرس کر لیو کیا یہ غصہ ایک دیات سوچنا ایک درنا یہ تین چیزہ کیا گا تو تین چھے دن دالے کو پانی پکڑے سرگا تین چھے دن دالے تو پانی ٹکتا نہیں ویسا یہ تین چیزہ رہے تو غصہ زیاد سوچنا ڈر یہ تین چیزہ رہے تو تمہاری پوری دوابے کاروہا دیا بات سمجھ رہے ہیں اس تیزہ یہ تین چیزہ نکال دا لو اور ایک کلون جی کا کشایا انشاءاللہ میں تو اٹھارہ سال سے پیروں کیونکہ میں بھی کٹنیا کا پیشنٹی سازو ڈاکٹر مجھے بھی آٹھ دن کا ٹیم دے دیا تھا بات سمجھ رہے ہیں لیور بھی خراب ہوا سامیرا تو میں بھی اٹھارہ سال سے یہ کلون جی کا کشایا پی رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے تو آپ بھی انشاءاللہ پورا گھر پی سکتی یہ بیمار لوگان چمینا بھلکو نہیں اگر تندرس لوگان بھی پیئے ان کو آگے چلکو بیماریاں نہیں آتے کیونکہ اس میں کلون جی کے ساتھ دیڑ دو سو جڑ بوٹیاں پڑی رسول کریم صاحب فرماتی کلون جی سوائے موت کے ہر بیماری دفع ہوتی ہے اس کلون جی کے ساتھ دیڑ دو سو جڑ بوٹیاں پڑی اس میں یہ جڑی ہے پنا یہ گلوہی بولکا یہ گلوہی دکھو اسے امروطہ بڑھلی بھی بولتے ہیں یہ صبح کو تین تین پتے تمہیں ہمیشہ کھاؤ پانی گرم پانی تھوڑا پانی پیو اچھا یہ بیلی یہ تی بیلی کٹ کو گرم پانی میں دال کو رکھو یہ آدھ ایک گلاس پانی میں صبح اٹھکو پہ پو گلاس پانی بس گرم پانی صبح کو پی جاؤ ہے نہیں یہ گھر میں سب کر سکتی یہ کرتے رہے تو کینسر کی بیماری نہیں آتی اور ہاتھا پانک کی دردانچ ختم ہوتی یہ تو خون گھٹھونے دیتا نہیں یہ خون کو پتلا کر دالتا ہے یہ خون گھٹھوا تو اچھے کینسر آتا سو اور دردان آتے سو جنڈو تمہارا چا تمہارا کوتاو ڈنگو جورا اور جو دوسرے جو بھی بخارہ آتی سالے سال دردار تھی چکن گنیا یہ چکن گنیا ڈنگو جورا یہ سب بھی ہے نا آٹھ پندرہ دن میں ختم ایسی جڑوٹی ہے ایسے کم سے کم ایک کلونجی میں دیڑ دو سو جڑوٹیں بڑھ دیں ہر جڑوٹی اپنا اپنا کام کر دیں بات سمجھ لیں اس کے آتے گھر میں سب پی سکتے ہیں انشاءاللہ اب میں بولے سرکا استعمال کر لیو آپ کے اٹھارہ ہزار یوں مہینے کے گولیاں کاری انشاءاللہ بہت زلدی ختم ہوا تھا